بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کہتا ہوں تمام دوست و اب آپ خیر و آفیات سے ہوں گے ریاض و سن بات کر رہا ہوں بسم اللہ گوڑ فرم ڈیرہ غازی خان سے میرے دوست آج کی ویڈیو میں آپ یہ بکریاں دیکھیں بڑی زبردست اور لمبے کان والی بکریاں بھی شامل ہیں شیرہ پرنٹ بھی ہیں ابلگ بھی ہیں مکھی چینی بھی ہیں آپ یہ دے سکتے ہیں آپ یہ بکری وہ نسل ہے اس کو بڑی زبردست اور یہ لوگ شوقت پالتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے میں آپ کو کان دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح جو کان کاٹتے ہیں نا کیوں کاٹتے ہیں ان کے کان دونوں سیڑتے اس طرح کاٹتے ہیں وہ بھی دیکھیں اس سیڑتے بھی دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں اس لیے کاٹتے ہیں میرے بھائی کہ ان کو زبا نہ کیا جائے کہ بکریوں کو لوگ بکرے تو زبا کرتا ہے نا قربانی پہ یہ بکری زبا نہ کی جائے بہت بڑی بکریاں یہ لمبی لینٹ والی بڑی آئٹ والی بکریاں ہیں آپ اگر ان کا شوق رکھتے ہیں پورا ریوڑ ہے میرے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو فارمنگ کا شوق ہے تو یہ کوالٹی آپ کے لیے بیسٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بڑی بڑی ساری بکریہ ہیں اور میرے دوست اچھی چیز اگر آپ رکھنا چاہتے ہو تو بسم اللہ گوٹ فارم کے اوپر آکے دیرہ غادی خان اپنی من پتند کے جانوار آپ خرید سکتے ہو دیکھیں اس طرح کی کوالٹی آپ کو ہر بندہ نہیں دکھاتا دکھاتے ہوں گے تو ایک دو بکری دکھاتے ہوں گے میں آپ کو آج جو ساری بکریہ دکھا رہا ہوں وہ کوالٹی کے اوپر ہی ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اسی طرح کی آپ بکریہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فارم کا ویزر ایک بار ضروری ہوگا آپ کو ویزر کرنا آپ یہاں آئیں ہمارے فارم کے اوپر پسند کے جانوار بھی لیں جو بھی جانوار لینا چاہے میرے پاس دمبے بھی موجود ہیں قربانی والے بکرے بھی موجود ہیں بکریاں بھی موجود ہیں اور میرے پاس مندرے بھی موجود ہیں اور بچھڑے قربانی کے لیے وہ بھی موجود کھڑے ہیں اگر آپ ڈیرہ غازی خان میں ہمارے فارم کے اوپر آ کے یہاں سے خریداری کرنا چاہتے ہیں کارگو سرویس ہماری پورے پاکستان میں والے بھل ہے میں آپ کو یہ بیک کیمرے سے بھی دکھاؤں گا اور ان کے ریڈ بھی دوں گا اور میرے دوست اچھی چیز آپ کو ڈیرہ غازی خان بسم اللہ گوڑ فارم کے اوپر ملے گی میں آپ کو بار بار کہتا ہوں میرے بھائی آپ نے اگر اچھی خریداری کرنی ہے میں اچھا ایک بات اور بھی بتاتا رہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جہاں سے اچھی چیز ملے وہاں سے بھی آپ لے لیا کریں جہاں سے آپ کو اچھی چیز ملے لیکن یہ ہے کہ ڈیرہ غازی خان میں جب بھی آپ آئیں ہمارے فارم کا وزر ضرور کرو اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جانور کا ریڈ کیا ہوتا ہے کوالٹی کیا ہوتی ہے میرے دوست میری ویڈیو دیکھنے والے چاہے پہلی بار بھی دو دیکھ رہے ہیں یا آپ پہلے آر ریڈی میری ویڈیو دیکھتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں وہ کبھی کسی سے دو کھا نہیں کھائیں گے کیونکہ میرے ایک تو ریڈ بہت مناسب اور معقول ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ میں اپنے کسٹمر کو اپنے ویور کو ایک اتنا علم دے چکا ہوں اتنا بتا چکا ہوں کہ اس طرح کی بکری کا اتنا ریڈ ہوتا ہے اور آپ اس طرح کی کوالٹی رکھیں تو آپ انشاءاللہ کمائیں گے بہت اور یہ بکرییاں آپ کو جو دکھا رہا ہوں تیس بکرییاں ہیں بیک کمرے سے ان کی ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو ان کی ریڈ دیتا ہوں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے میں بیک کمرے سے ان کے ویو بھی دکھاتا ہوں جو یہ کھڑیاں اور باقی بھی دیکھیں یہ لمبے کان والی بڑی زبردست کوالٹی ہے اور میرے بھائی دیکھو چیز جو بھی بندہ دیتا ہے پیسے لیتا ہے پھر دیتا ہے میں بھی پیسے لیتا ہوں آپ دوستوں سے لیکن بات یہ ہے کہ دینے میں مزہ تابع ہے کہ آپ کو میں صحیح ریڈ پہ دوں مناسب ریڈ دوں اور چیز بھی اچھی دوں تاکہ آپ کے شوق بڑھیں اور اسی وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوں بسمیلہ گوڑ فرم کے اوپر ایک بار آپ آکے دیکھیں پھر آپ کو پتا چلے گا ماشاءاللہ میرے دوست یہ ہے آپ کو کوالٹی دکھا رہا ہوں بیک کیمرے سے دیکھیں یہ بکرییاں ہوتی ہیں دیکھیں اس طرح ان کے کان کارتے ہیں لاسٹ میں تاکہ یہ کوئی قربانی کے اوپر دبانا کرے یہ کوالٹی ہے یہ مکھی چینی دیکھیں جیسے یہ بڑی جھالر والی ان کے بکری ہیں تین سو کے جی تک جاتے ہیں یہ دیکھا دیتا ہوں آپ کو چلا پھر آگے میرے بھائی دیکھیں لمبی لیندھ بڑی ہائیڈ والی بکرییاں ہیں اور بھی دکھاتا ہوں آپ کو بھائی کمرے سے دکھا رہا ہوں دیکھیں یہ کوالٹی ہوتی ہے اس طرح کوالٹی ہوتی ہے دیکھیں یہ گبن بکرییاں ہیں کراس بھی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ شیرہ ہے بڑے کان میں اور یہ دیکھیں بکرییاں اس کو دیکھیں میرے دوست یہ بکری دیکھیں اسی طرح کی اگر آپ کوالٹی رکھتے ہیں تو رکھیں میرے دوست تاکہ آپ کو فائدہ بھی ہوئی یہ دیکھیں لمبی لیندھ والی بکری یہ بھی دیکھیں میرے بھائی اس طرح بکری کو دیکھیں ایک ایک بکری کار کے اسی لئے دکھاروں میرے دوستوں کو کچھ صحیح پتا چلے کہ بکرییاں کس طرح کی ہیں یہ لارٹ میں تو ویسے آپ ورنہ دیکھ کم سکتے ہیں صرف آپ لارٹ پوری خریدتے ہیں تو آپ کو ادھر یہ آکے پتا چلتا ہے ویسے تو دیکھنے والے کو پتا چل جاتا ہے جو ہی ایک نظر اٹھاتا ہے ویڈیو کے اوپر ان کو پتا چل جاتا ہے یہ دیکھیں یہ بکری بھی دیکھیں مکھی چینی میں ہے یہ اور یہ بکری دیکھیں میرے دوست آپ کو یہ بھی مکھی چینی دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ جار یہ بڑی برون مکھی چینی میں یہ بلیک مکھی چینی میں اور یہ دیکھیں اس طرح ایک والٹی یہ بھی دیکھیں یہ بڑی زبردست والٹی ہے میرے دوست دیکھیں ان کے فیس دیکھیں آپ سب سے پتا جاتے ہیں مڑے ہوئے فیس توتہ فیس میں اصل بکریان یہ اور یہ بکریان آپ کو میں بسم اللہ گوڈ فرم سے ویڈیو دکھا رہا ہوں آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو پٹیری بھی کہا جاتا ہے اور شیرہ گجراتی بھی کہا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ بکریاں ساری کوالٹی میں نے آپ کو دکھائی ہے اور کاموری پٹیری اور بھی دکھا دوں آپ کو اس طرح کی ہوتی ہے الگ الگ دکھانے کا مقصد ہوتا ہے کوئی بندہ الگ پسند کرتا ہے دوست اب آپ کہتے ہیں کہ ریاض ایک دو بکریاں میں چاہیے ریاض بھائی تو اس وجہ سے ہم آپ کو الگ کر کے دکھاتے ہیں یہ گلابی میں بھی موجود کھڑی ہیں آپ کے سامنے اب لگ لیل پوری میں بھی موجود کھڑی ہیں یہ دیکھیں کوالٹی ساری بڑی زبرداست ہے میں آپ کو چلا پھر آ کے ایک ساتھ دکھاتا ہوں اور ان کے ریڈ دیتا ہوں ہمارے ساتھ رہے ہیں میرے دوست اچھی چیز میں آپ کو پہلے کئی بار بتا جو گا ہوں خریدنے کے لیے سیدھا بسم اللہ گوڑ فارم کے اوپر آپ کو آنا پڑے گا آپ بسم اللہ گوڑ فارم کے اوپر آئیں اپنی مرضی کے پسند کے جانور لیں یہاں سے اور میرے پاس ایک بکریاں ٹیڈی بکریوں کا ریورڈ کھڑا ہے وائٹ ٹیڈی کھڑی ہیں ابلک ٹیڈی میں کھڑی ہیں اور میرے پاس مکھی چینی بکریاں موجود ہیں اور اس کے علاوہ راجنپوری بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ میرے پاس میرے بھائی یہ ابلک بیتال ناغری مکھی چینی میں بھی بھلائک بیتال میں بھی آپ جتنا ریورڈ لینا چاہیں وہ بھی میرے پاس موجود کھڑا ہے یہ چراند کے لیے باہر لے کے آئے تھے دیکھیں فصل کٹے ہوئے ہیں یہ گندم کٹی ہوئی ہے اس جگہ پہ ہم نے ان کو لے کے آئے ہیں کھلے میدان میں ویڈیو بنائی ہے میرے دوست اگر آپ کے پاس کھلا میدان ہے تو صرف اگر آپ کو ان کو چارہ بھی نہ ڈالیں چارہ کھلانے کے لیے بھی نہ لے کے آئیں اور صرف ان کو چکر لگوانے کے لیے ایسے بکریوں کو گھمانے پھرانے کے لیے آپ چھوڑ کے لے کے آ سکتے ہیں باہر کے میدانوں میں اور اگر آپ ان کو چراند کے لیے بھی لے جائیں تو آپ کا خرچہ فینل فل بچ جاتا ہے جتنا بھی خرچہ یہ کھاتی ہیں وہ توٹل ہی بچ جاتا ہے تو میرے بھائی میں نے آپ کو ہر کوالٹی دکھائی ہے ہر روز بکریوں میں کہتا ہوں کہ اگر آپ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو دو قسمی فارمنگ ہوتا ہے ایک لوگ رکھتے ہیں پٹھیں رکھتے ہیں لیمٹ تھوڑا زیادہ ہو جاتی ہے پٹھوں کے اوپر اور بکریوں رکھیں گے تو ان کی لیمٹ کام ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ زیادہ دیر نہیں لگانا پڑتی زیادہ دیر نہیں لگانا پڑتی یہ تھوڑے دنوں میں کے اندر چار دن چار مہینے تین مہینے کے بعد بچے دینا شروع کر دیتی ہیں کیونکہ یہ پریگنٹ ہوتی ہیں اور کچھ نئی پریگنٹ کچھ زیادہ دنوں کی بچہ دینے والی ہوتی ہیں اور کچھ جو اینہ خالی بھی ہوتی ہیں اس میں اور یہ ٹوٹل بکریوں یہ تیس ہیں ٹوٹل میرے بھائی جو ٹوٹل میں نے آپ کو کہا کہ یہ تیس بکریوں ہیں چلا پھر آکے دکھا رہا ہوں ساری بکریوں زبردست ہیں نقصہ والی کوئی نہیں ہے بے ایب ماشاءاللہ زبردست ڈیفرنٹ کوالڈی ایک ایک الگ الگ کوالڈی دیکھیں یہ دو جاریاں پٹیری میں ہیں اور یہ ابلگ میں ہیں یہ امرسری میں ہیں اور لیلپوری بھی ہے راجنپوری بھی ہے مکھی چینی بھی چھے سے سات کوالڈی کی بکریوں اٹھوڑا یہ یار چھے سے سات کوالڈی کی بکریوں ہیں میرے دوست ان کا میں آپ کو ریٹ دے دیتا ہوں دیکھیں ساری بکریوں بڑی زبردست کوالڈی میں کھڑی ہیں یہ لمبی لنت والی بکریوں یار اور یہ آپ کو میرے بھائی ملیں گی ساری بکریوں جو بھی بھائی لینا چاہے اور یہ جو ٹوٹل بکریوں ہیں میرے بھائی اکلی جائے یہ آپ کو ملیں گی فائنل فائنل تیس ہزار کے حساب سے میرے بھائی یہ بڑی بکریوں ہیں اگر آپ جلدی رابطہ کریں گے تو آپ ان کو خرید لیں گے ورنہ کوئی اور دوست لے جاتا ہے میرے کہنے نئے بھی آتے ہیں ہمارے کسٹمار جو ہے نا جو پہلی بار ویڈیو دیکھتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں کہ دیر یاد بھائی بس آپ کی ویڈیو دیکھئے آپ کے ریڈ اچھے تھے تو اس لئے میں نے بھائی دینا ہوتا ہے جو بھی کسٹمار آتا ہے نا ان کو مال تو دینا ہوتا ہے تو یہ تیس ہزار کے حساب سے ملیں گی لات پوری آپ کو اس میں پچاس پچاس ہزار والی دیکھیں یہ بکریوں جا رہی ہیں پچاس پچاس والی ہے دیکھیں جیسے مکی چینی اور یہ آگے جا رہی ہے بکری یہ پچاس